ہیلو ایفریون ویلکم ویلکم بیک تو مائی چینل زارہ ٹیسٹری کچن آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی انسٹین ڈیزرٹ بناوں گی اور بہت ہی افرٹ لیسلی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور کھانے میں تو اتنا یمی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ اس میں بہت ٹائم لگا ہوگا پر اس لیے بہت اچھا اور بیسٹ ڈیزرٹ ہے اسے آپ رمضان کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے تو یہاں پر ڈیزرٹ دودھ لیا تھا اور میں نے اسے اتنا پکا لیا ہے اور یہ دودھ بلکل پک چکا ہے اور یہ ملائی وغیرہ جتنی کلیکٹ ہو رہی تھی اس کو آپ کو سکرپ کر کے سنٹر میں یعنی دودھ کے بیچ میں آپ کو ڈالتے جانا ہے اور اس طریقے سے دودھ کو پکا لینا ہے دودھ کو گاڑا کر لینا ہے بیسکلی تو اس کے بعد اس میں ہم لوگ کے سر کے دھاگے ڈال دیں گے اب دودھ پک چکا ہے لگ بگ آجا سے زیادہ تو اب اس میں میں نے کسر کے دھاگے ڈال دینا ہے پان سے چھے کسر کے دھاگے ڈال دیں گے پھر دھیرہ دی رہے تاکہ اس میں انفیوز ہوتا رہا ہے اور کلر چھوڑ دے تو یہاں پہ اب میں نے چینی ڈال دی ہے تو چینی یہاں پہ میں نے 3 سے 4 سپون ڈالا ہے کیونکہ دودھ پکے گاڑا ہوا ہے تو بہت زیادہ شگر کی ضرورت نہیں پڑتی تو ابھی اس میں دیکھیں آپ کیا کر رہی ہوں میں کی تھوڑا سا میں نے کارن فلور اور پانی کھول کے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مکس کر لیا ہے اب دیکھیں کیسر کا کلر لائٹ یلو سا آ چکا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا کیوڑا وارٹر لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایک پنچ ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا اور اس کلر جو ہے تھوڑا سا اچھا آج ہے اور زیادہ تو وہ ڈال دیا ہے تو اب اس کو دیوے دی آنچ پہ ایسا ہی میں پکنے چھوڑ رہی ہوں تب تک کے لیے میں بریٹ کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گلاس چھوٹے چھوٹے راؤنڈ کٹ کر رہی ہوں لیکن آپ بڑے کٹ بھی لگا سکتے ہیں گلاس وغیرہ سے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ لگتے ہیں اور جس میں میں سرف کروں گی وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بول ہے تو اس کے حساب سے بھی میں سرف کروں گی اب یہاں ربڑی میں نے بن کر دی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے تو ایک دم ٹھنڈا تو میں نہیں کر پائی تھی لیکن آپ لوگوں سے پہلے ٹھنڈا کر لیں ہلکا سا انہاں پھر بریٹ بہت سوگی ہو جائے گی تو یہ ربڑی ابھی میری تھوڑی گرم ہی ہے تو اب اس میں میں ربڑی ساب سے پہلے جس دش میں آپ کو سرف کرنا ہے جس بول میں سرف کرنا ہے اس میں آپ پہلے ربڑی لے لو اور اس کے بعد اس میں جو میں نے بریٹ کٹ کی تھی وہ ڈپ کر دو ہاں تاکہ وہ نیچے سے ایبزورب ہو جائے اور ڈرائی نہ ہو پھر اوپر سے بھی اس میں ربڑی ڈال دو ٹھیک ہے اور اگرم گرم سے ربڑی نہیں ڈالنی تھوڑی گرم چلے گی لیکن بہت زیادہ اوبلتی ہوئی ڈال دیں گے تو پھر وہ بریٹ خراب ہو جائے گی اور اب آپ دیکھیں اوپر سے کتنا خوبصورت لگ رہا اب جیسے یہ سوک لیا تو دیکھیں لگ رہا ہے بلکل چھینہ لگنے رہا ہے کہ یہ بریٹ کی بنی ہے اب اس میں لائچی پاورڈر میں نے تھوڑا سا اوپر سے سپرنگل کر دیا اور اس کے بعد اپنا فیوریٹ میں اس میں پستہ ڈال دوں گی سلائزلی کٹ کر کے اور یہ دیکھیں تو اب یہ تیار ہے ہماری انسٹنسی ربڑی رسمالائی ربڑی تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کیجئے گا شکریہ بہترین کے لئے میرے ساتھ اللہ حافظ